ارے بولو ڈی جے کیا ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام اس پہ نات پڑھی جائے تو حرام قرآن پڑھا جائے تو حرام تقریر کی جائے تو حرام ڈی جے حرام ہے تو حرام اس کا جلوس میں نکالنا اور پھر نوجوانوں کا ہجڑا بن کر کے کمر مٹکانا ناچنا یہ بتاؤ جلوس محمدی کی بے حرمتی ہے کی نہیں بولیے ارے بولو بھائی بے حرمتی ہے کی نہیں بے حرمتی ہے یہ جلوس محمدی ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تمہارا جلوس ہو سکتا ہے تمہارے من کا جلوس ہو سکتا ہے جلوس محمدی دیکھو اللہ تمہارے تعالیٰ نے مواہبِ لَدُنیا شریف میں دیکھئے تاریخ ابنِ حشام میں دیکھئے شواہد النبوہ السیرت النبی میں دیکھئے یہ جلوس محمدی اللہ کے حکم سے حضرتِ جبرائیل و میکائیل ازرائیل و اسرافیل یہ چاروں فرشتے اپنے دائیں بائیں ستر ستر ہزار فرشتوں کو ساتھ میں لے کر کے اور تین جھنڈا لے کر کے تین جھنڈا تین جھنڈا لے کر کے جنت سے چلے تھے عرشِ آزم پہ آئے عرشِ آزم سے چلے تو آسمانِ اول پہ آئے آسمانِ اول سے چلے تو وہ خانِ کعبہ میں آئے اور ان کے زبان پہ یہی تھا کعب تیبہ کے شمسد دہا تم پہ کرو رو درود کعبے کے بدرد دجا تم پہ کرو رو درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو رو درود حضرات وہ کہتے تھے مصطفیٰ چانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزوِ ہدایت پہ لاکھوں سلام کرن و بدلی رسولوں میں ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی وہ ورشتِ دھرود و سلام پڑھتے نبی نبی کی صدائیں پلند کر کے جنت سے چلے آسمان تک آسمان سے چلے خانِ کعبہ تک ایک گھنڈا خانِ کعبہ کے چھت پہ نصب کیا ایک گھنڈا پیارے رسول جس مکان میں تولد ہوئے اس میں گاڑا لہر آیا اور ایک گھنڈا بیت المقدس میں سب کیا تھا اور پھر سرورِ کائنات کے بلادت پہ درود و سلام فرشتوں نے پڑھا تھا یہ جلوس ہے اگر تم کو جلوس نکالنا ہے تو صرف جھنڈے کے ساتھ نکالو گمد خضران بنانا بند کر دو یہ بے حرمتی ہے اس سے تمہارے ایمان کی جو ہے کمی ہے ایمان ختم ہو جائے گا اگر سترکار کے گمد خضران کی بے حرمتی ہوئی اور اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہیتے ہو تو جھنڈے کے ساتھ جلوس نکالو بغیر ڈی جے کے جلوس نکالو گھوپو لگا کر حرن لگا کر کے جلوس نکالو یہی جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں اور نہ زور سے نہ آہستہ آپ درود و سلام مدھم آواز سے پڑھتے ہوئے چلئے تاکہ جو دیکھے یہ جو بھی اس کو دیکھے پنڈی دیکھے تھاکر دیکھے دلی دیکھے کوئی بھی دیکھے تو یہ کہے یہ مسلمانوں کا جلوس ہے جو ان کے پیغمبر کے نام پہ نکل رہا ہے جب ان کے نام پہ مسلمان اتنے محضب اور اتنے سنجیدہ ہیں تو آمینہ کے لال کتنے سبجی سنجیدہ ہوں گے اور کیسے وہ حسن والے ہوں گے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیہ دلارہ ہمارا نبی مسلمانوں اسلام پہ عمل کرو نماز پڑھو دار ہی رکھاؤ ناتِ رسول پڑھو صلاة السلام پڑھو وہابیوں سے دور رہو وہابیوں کے نہ ساتھ رہو نہ وہابیوں کے ہاں کھاؤ نہ ان کو اپنے ہاں کھلاؤ نہ وہابیوں کے ہاں جاؤ نہ اپنے ہاں ان کو بلاؤ اور یہی حکم ان سے برا حکم سلح کلیوں کا ہے سلح کلیوں کے بارے میں عالی حضرت فاظلِ بریگوی نے فتاہ و رضویہ شریف کے اندر تحریر فرمایا ہے دنیا کے اندر سب سے بدترین مخلوق اگر ہے تو وہابی ہے اور وہابی سے بھی زیادہ بدترین مخلوق اگر ہے تو سلح کلی ہے ان سلح کلیوں سے دور رہیے پروردگارِ عالم ہمیں اور آپ کو پیارے رسول کی رحمت میں نہانے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے رسول کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے نماز پڑھئے مگر سر جھکے اگر کعبے کی جانب تو دل جھک جائے مدینہ کی جانب اس نے مصطفیٰ سینے میں بسا کر کے نماز پڑھئے اور یہ طرح نہ گائیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے اللہ اتبار تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے تمام پرائیوں سے خاص طور سے صلح کلیوں سے بچنے اور پچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علی